بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ امید ہے آپ تمام احباب خیر و حفیت سے ہوں گے آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر ایک سو باون ہے اور اس سبق کے اندر ہم دو غلاموں کو ایک غلام کے عوض خریدنا اور اسی طرح جائز و ناجائز بیو کا جو بیان ہے احادیث میں ان دونوں کی تفصیل پڑھیں گے عزر جابر رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کے بدلے دو غلام خریدے بیانن نحی عن بی ما لا یقبز و بہی قال حدثنا ابو حنیفت عن عمر بن دینار عن تاؤس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشترات عاما فلا یبعہو حتی یستو فیہو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص غلہ خریدے وہ اس پر قبضہ کرنے سے پہلے آگے نہ بیچے فلا یبعہو حتی یستو فیہو وہ اس پر قبضہ کرنے سے پہلے آگے نہ بیچے عزرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کی تجارت سے منع فرمایا ہے بیان النہی عن المزابنت والمحاقلتی وبہی قال حدثنا ابو حنیفت عن ابی زبیر انجابر ابن عبداللہ الانساری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو نہا عن المزابنت والمحاقلتی عزرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی مزابنہ سے اور بی محاقلہ سے منع فرمایا ہے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ اسباق میں ہم نے یہ اصول پڑا تھا کہ جب دونوں چیزیں ایک ہی جنس کی ہوں تو ان میں برابری سرابری ضروری ہے اسی اصول کے تحت دو غلاموں کی ایک غلام کے بدلے بے میں بھی برابری ضروری ہونی چاہیے لیکن چونکہ یہ موزونی یا مکیلی چیزوں میں سے نہیں ہے تو اس میں کمی بیشی جائز ہوگی لیکن اس صورت میں فقہہ فرماتے ہیں کہ ادھار جائز نہیں ہوگا جنس ایک ہی ہے لیکن یہ موزونی یا مکیلی چیز نہیں ہے تو لہٰذا کمی بیشی جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں ہوگا تو اسی اصول کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوان کی حیوان کے بدلے ادھار بے کو منع فرمایا ہے کہ حیوان کی حیوان کے بدلے بے میں ادھار جائز نہیں ہے اس صورت میں چونکہ وہ جنس تو ایک ہی ہے لیکن مکیلی یا موزونی چیز نہیں ہے تو لہٰذا احناف کے نزدیک چونکہ ایک قسم پائی گئی ہے علت کی ایک وجہ پائی گئی ہے دوسری نہیں پائی گئی تو کمی بیشی تو جائز ہوگی لیکن ادھار جائز نہیں ہوگا تو غلاموں کی صورت میں بھی یہی مسئلہ ہے جو پہلی روایت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کا ترجمہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں دو غلاموں کے بدلے میں ایک غلام کے بدلے میں دو غلام خریدے ہیں تو اسی وجہ سے خریدے کہ اس میں چونکہ قدر مال جنس دونوں چیزیں نہیں پائی جا رہی بلکہ جنس تو پائی جا رہی قدر نہیں پائی جا رہی اس وجہ سے اس میں ادھار جائز نہیں ہوگا لیکن کمی بیشی جائز ہوگی اس کے بعد جو حدیث آپ کے سامنے گزری ہیں ان میں جو ہے وہ مختلف اس کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کی بے قبل القبض کرنے سے منع فرمایا اسی طرح جو ہے وہ دھوکے کی تجارت سے منع فرمایا مزابنہ اور محاقلہ سے منع فرمایا تو یہاں پر یہ بات اصولی بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ شریعت نے ہر اس تجارت سے منع کیا ہے جس میں کسی بھی نویت کا دھوکہ موجود ہو یعنی ایسی بے جس کے اندر کسی بھی قسم کا دھوکہ ہو چاہے وہ مشتری کو دیا جا رہا ہو یا پھر بائے کو اس میں دھوکہ ہو تو اس قسم کی بے سے منع فرمایا ہے جیسے کہ اگر کوئی شخص کسی سے چاول خریدتا ہے اور اس پر قبضہ کیے بغیر وہ دوسرے شخص کے ہاتھ اس کو فروخت کر دیتا ہے بعد میں اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی مقدار کم تھی اس کی جو مقدار ہے وہ کم تھی یا پھر وہ گھٹیا مقدار گھٹیا قوالٹی کے تھے تو اب ظاہر ہے دوسرا شخص جو ہے وہ اسی سے رابطہ کرے گا جس سے اس نے چاول خریدے ہوں گے اس کی نظر میں اسے دھوکہ نے دینے والا تو وہی ہے حالانکہ اس نے جو ہے وہ دھوکہ نہیں دیا بلکہ اس نے جیسے خریدے تھے بغیر قبضے کے آگے جو ہے اس کو پتا ہی نہیں اس نے دیکھے ہی نہیں ہے تو لہذا جب دوسرا مشتری خرید لے گا وہ دیکھ لے گا اس چیز کو تو وہ گھٹیا میار کی نکلے گی یا مقدار میں کم نکلے گی تو وہ اس کو دھوکہ دینے والا سمجھے گا تو اس صورت میں شریعت نے ہر کسی بھی قسم کا دھوکہ پایا جاتا ہو جس تجارت میں اس سے منع گیا ہے اور اسی طرح ہر اس چیز کو فروخت کرنے یا خریدنے سے بھی منع گیا ہے جو فروخت کنندہ کے قبضے میں نہ ہو جو بینچنے والا ہے جو اس چیز کا بائے ہے وہ اس کے قبضے میں نہ ہو جب تک اس کے قبضے میں نہیں آئے گی وہ اس کو آگے بیچ نہیں سکتا کیونکہ خریدار سے جو معاملہ تیہ ہوتا ہے اس معاملہ تیہ ہو جانے کے بعد وہ مطالقہ چیز اس کو وہ فراہم نہیں کر سکے گا مشتری کہ وہ چیز فراہم نہیں کر سکے گا اور وہ چیز خراب ہو جائے گی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ کھیت ہے اس میں جو ہے وہ خربوزے کا پھل لگا ہوا ہے یہ خربوزے جو ہیں یہ میں نے دس آزار میں آپ سے خرید لیے اب جو بیچنے والا ہے وہ حامی بڑھ لیتا ہے لیکن یہ تو پتہ نہیں ہے کہ وہ سارے صحیح نکلیں گے ہو سکتا ہے وہ سال فصل ہی خراب ہو جائے یا پھر وہ جو ہے وہ خربوزے کے جو پودے لگے ہوئے ہیں ان میں پھلی نہ آئے یا اگر پھل آ بھی گیا تو وہ پکینا تو اس صورت میں ان دونوں کی درمیان جو ہے وہ جگڑا پیدا ہوگا تو لہٰذا بھائے تو یہ کہے گا اس میں میرا تو قصور نہیں ہے مشتری کہے گا تو میں تو اس آل میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو لہٰذا اس صورت میں بھی جو ہے وہ جگڑا پیدا ہوگا جگڑے سے بچنے کے لیے شریعت نے یہ اصول بنا دیا کہ قبل القبض بے کرنا جائز نہیں ہے جب تک مبیعہ آپ کے قبضے میں نہ آئے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے انہی دو باتوں میں سے ایک تیسری بات جو ہے وہ واضح ہوتی ہے جو دونوں کو شامل ہے دونوں کو عام ہے کہ جس معاملے میں جگڑا پیدا ہو اس معاملے سے شریعت نے اپنے پیروکاروں کو روکا ہے یعنی کہ جس بھی معاملے میں چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو جس میں جگڑے کا اندیشہ ہو اب ان دونوں صورتوں میں جو اوپر گزری ہیں کہ دھوکہ ہونے کی صورت میں بھی جگڑا پیدا ہوگا اور اسی طرح قبل القبض بے کرنے کی صورت میں بھی جگڑا پیدا ہوگا تو لہٰذا آخری بات اور خلاصہ یہ ہے کہ جس صورت میں جگڑا پیدا ہو جس معاملے میں جگڑا پیدا ہو اس سے شریعت نے منع کیا ہے مسلمانوں کو اپنے پیروں کو روکا ہے اس طرح کا معاملہ کرنے سے انہی اصولوں کی روشنی میں اگر ہم انہا حدیث پر غور کریں تو انہا حدیث کے اندر بھی اسی طرح ہے قبل القبض بیع کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دھوکے کی تجارت سے منع فرمایا اور اس طرح مضابنہ اور محاقلہ سے بھی منع فرمایا مضابنہ اور محاقلہ کیا ہیں تو مضابنہ کہتے ہیں درخت پر لگی ہوئی خجوروں کو کٹی ہوئی خجوروں کے عوض فروخت کرنا یہ مضابنہ کہلاتا ہے یعنی درخت پر جو خجوریں لگی ہوئی ہیں ان کے بدلے میں کٹی ہوئی خجوروں کو ان کو کٹی ہوئی خجوروں کے بدلے میں فروخت کرنا جن کو اتارا جا چکا ہے ان کے بدلے میں اور بے محاقلہ کہتے ہیں کھیت میں لگی ہوئی گندم کو کٹی ہوئی گندم کے عوض فروخت کرنا یہ محاقلہ کہلاتا ہے یہ چونکہ اموال ربویہ میں سے ہیں تو ان میں کمی زیادتی کے ساتھ بے کرنا حرام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کٹی ہوئی خجوریں اور گندم جو ہے اس کا وزن ممکن ہے وہ کم ہو اور درخت پر لگی ہوئی خجوروں کا اس کا وزن کرنا ممکن ہے جو کٹی ہوئی ہے لیکن جو درخت پر لگی ہوئی اس کا وزن کرنا ممکن نہیں ہے اور جب خجور کی بے خجور سے یا گندم کی بے گندم سے کی جاری ہو تو اس صورت میں برابری ضروری ہے جیسا کہ ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑا تو لہٰذا کمی زیادتی وہاں پر حرام ہے اٹکل اور اندازے سے بیچنے کی صورت میں برابری نہیں ہو سکتی برابر سرابر دونوں نہیں ہو سکتی یقینی نہیں ہے لہٰذا کمی زیادتی کا احتمال ہے اور کمی زیادتی کے احتمال کے ساتھ اموال ربیہ کے اندر بے کرنا ان کو بیچنا یہ حرام ہے لہذا آپ نے بے مضابنہ سے بھی اور بے محاقلہ سے بھی منع فرمایا ہے لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل تو بے قبل القبض بہت عام ہے اور اس کے اتنا رواج ہے کہ اس کے بغیر کوئی تاجر کامیابی نہیں ہو سکتا مارگیٹ کے اندر وہ اسی طرح چلتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے قبضے میں کیے بغیر ہی جو ہے وہ اس کی بے آگے کر دیتا ہے اور یہ طریقہ بہت زیادہ رائج ہے تو اس کے بغیر کوئی بھی تاجر کامیاب نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر ایک شخص ہے زید اور دوسرا عمر ہے زید عمر سے کہتا ہے کہ مجھے فلان سائز کے ایک ہزار جوتے چاہیئیں کیا آپ فلان تاریخ تک انتظام کر سکتے ہیں تو عمر کے پاس تو اس وقت موجود نہیں ہوتے لیکن مہامی بڑھ لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں فلان تاریخ تک آپ کو احسائز کے ایک ہزار جوتے دے دوں گا اب وہ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے جوتوں کی خرید و فروغ جو ہے وہ مکمل کر لیتا ہے یہاں تو مبی سرے سے موجود ہی نہیں ہے تو اس پر تو قبضہ دور کی بات ہے کیونکہ اس کے پاس تو موجود نہیں ہے تو عمر کے پاس یا پھر وہ عمر کے پاس موجود ہیں وہ جوتے لیکن وہ کسی اور کمپنی کی ہے جس کمپنی کے خریدار مطالبہ کر رہا ہے اس کمپنی کے نہیں ہیں کسی اور کے ہیں تو وہ اس سے کہتا ہے کہ آپ میرے پاس جوتے بجوانے کی بجائے جو ہے وہ فلان کمپنی کو بجوانے دیجئے تو عزید نے اس پر قبضہ کیے بغیر ہی اسے آگے بیچ دیا تو شریعت جو ہے وہ بے قبل القبض سے منع فرماتی ہے جب یہ مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ رائج ہے تو کوئی تاجر اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتا تو اس کا کیا حل ہے یہ تو بے قبل القبض ہے تو شریعت نے اس قسم کے تجارتی معاملات کا حل جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ انہیں جو ہے وہ کسی خاص جگہ کے ساتھ مقید نہ کیا جائے خاص جگہ کے ساتھ مقید نہ کرے کہ مثلاً زید اگر کہتا ہے عمر سے کہ مجھے باٹا کے ایک آزار جوتے درکار ہے اور عمر جو ہے وہ اس کی حامی بر لیتا ہے ٹھیک ہے جی میں دوں گا لیکن اگر زید یہ کہے کہ مجھے وہ مثال کے طور پر میں یہاں کراچی کی مثال دیتا ہوں بولٹن مارگیٹ کے جو ہے وہ اس کے اندر جو دکان ہے باٹا کی وہاں سے جو ہے وہ جوتے چاہیے ایک آزار جوتے چاہیے اور عمر اس کی حامی بر لیتا ہے تو یہ غلط ہو سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بولٹن مارگیٹ میں جو باٹا کی دکان ہے اس پر اتنا سٹار کی موجود نہ ہو یا پھر وہاں کوئی نقصان ہو جائے جبکہ پہلی جو صورت ہے کہ عمر سے زید کہتا ہے کہ مجھے ایک ہزار جوتے درکار ہیں چاہے وہ کسی بھی دکان سے آپ اٹھا لیں اس میں کوئی قید نہیں ہے کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے تو اس صورت میں بائے جو ہوتا ہے وہ مشتری کا وکیل بن جاتا ہے اور بائے مشتری کے وکیل بن کر فروخت کرے گا تو وہ فروخت اس کا کرنا بھی صحیح ہوگا اور بے قبل القبض جوالی جو قباحت ہے وہ بھی نہیں ہوگی اس صورت میں بے قبل القبض بھی لازم نہیں آئے گی کیونکہ بائے اس صورت میں مشتری کا وکیل بن جائے گا لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے دو غلاموں کی ایک غلام کی عوض بے کرنا اور اسی طرح جائز اور نجائز بیو کے بارے میں تفصیل پڑی ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں نمبر ایک بے مضابنہ اور بے محاقلہ کسے کہا جاتا ہے ان کی تعریف کیا ہے نمبر دو بے قبل القبض کے عدم جواز کی وجہ کیا ہے ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ